پہلے ہم نے بات کی کہ ڈومین کی آثورٹی کیا ہوگی جس ڈومین سے ہمیں لنک آ رہا ہے اس کی آثورٹی ہے اس کے فیکٹرز ہم نے دیکھے کہ گوگل کس طرح سے ان کے فیکٹرز کو میر کرے گا اور ہمیں وہ اس کی اگینسٹ ویلیو ٹرانسفر کرے گا لیکن وہ ڈومین کی آثورٹی اصل میں مشترکہ آثورٹی ہوتی ہے جتنے بھی ویب سیٹ کے اوپر پیجز ہیں اس کو ملا کے ایک آثورٹی بنتی ہے اگر آپ ایمازون کی بات کریں ایمازون ڈومین اے کی ہے ایمازون ڈاٹ کام لیکن اس کی ملینز میں پروڈکٹس ہیں اور ملینز پیجز کے ہر پیجز کی ایک اپنی ویلیو الگ ہے اپنی آثورٹی الگ ہے آپ کو کس پیجز سے لنک مل رہا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایمازون سے لنک مل رہا ہے بلکہ آپ کے ایمازون کے کس پیجز سے لنک مل رہا ہے اور اس پیجز کے اپنی چیزیں میٹر کرتی ہیں جب ہون پیج آپٹیمیزیشن ڈسکس کی تھی یہ چیز ہم نے کلیر کی تھی کہ جو آپٹیمیزیشن ہوتی ہے وہ پیج کے لیول پر ہوتی ہے بلکہ ہر پیج کی اپنی الگ آپٹیمیزیشن ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ہوم پیج آپٹیمیز ہے اس کا مطلب یہ کہ پوری ملینز پیجز سب آپٹیمیز ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ نے ہر پیج کو اپٹیمیز کرنا ہوتا ہے اور لنکس بھی چونکہ ایک پیج کے اوپر لگتے ہیں وہ پیج ہوم پیج تھا یا وہ انر پیج تھا اس پیج کی اپٹیمیزیشن الگ کاؤنٹ ہوتی ہے گوگل کی نظر میں اور گوگل اس پیج کے مطابق ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا ریلیونسی ہے کے نہیں ہے ایک تو ڈومین کی ریلیونسی ہے جیسے میں نے پہلے ڈاکٹر اور سپورٹس کی اگزیمپل دی تھی اگر ڈاکٹر اور سپورٹس کی اگزیمپل ڈومین وائز ڈیفرنٹ تھی لیکن پیج وائز وہ سیم تھا کہ ڈاکٹر کی ویب سیٹ میں اگر اس نے بات کی ہے اپنی ڈینٹیسٹری کی یا جو بھی وہ ڈاکٹر کا پیشہ ہے اس پیج کی ویب سیٹ اس نے بنائی ویا ہے اس فیلڈ کی ویب سیٹ بنائی ویا ہے اس کے ساتھ سپورٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے جہاں پر فوٹبال اور بیٹ یہ چیزیں بک رہی ہیں لیکن یہ ڈیلیونسی کب بن جاتی ہے جب وہ ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کو سرٹن قسم کا فریکچر ہے تو آپ جو پٹی لگانی ہے جو آپ نے بینڈج لینی ہے یا آپ نے کوئی بھی ایک جو ہے وہ سرٹن ایکوپمنٹ لینی ہے وہ آپ کو اس ویب سیٹ سے لینی چاہیے وہ میبی ڈاکٹر اس ویب سیٹ سے افیلیٹ پیسے کمارا ہو یا جو بھی ان کے آپس بینڈج رینڈگ ہو جو ڈاکٹر ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ آپ جا کے کہاں سے چیزیں خریدیں اس طرح کے ریلیشنشپ میں اس ڈاکٹر کی کون سے پیج سے لینک آیا اور کون سے پیج کو لینک گیا یہ دونوں پیج لیول ریلیونس گوگل مانیٹر کرتا ہے اس کے کچھ فیکٹرز گوگل جو دیکھتا ہے ان میں سب سے پہلے پیج ریلیونس اٹسیلف جو کہ میں بات کر رہا ہوں ریلیونس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ریلیونس بیسیکلی کونٹنٹ سے کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے اس پیج کے اوپر کیا کونٹنٹ ہے اور جس پیج پہ لینک جا رہا ہے اس پیج کے اوپر کیا کونٹنٹ ہے سو لینک کرنے والا پیج اور لینک ہونے والا پیج دونوں کا کونٹنٹ کیا ہے کیا وہ آپ سے میچ کرتے ہیں کیا وہ لینک کا انکر ٹیکس میچ کرتا ہے اس سارے چیزیں ریلیونسی میں آتی ہیں اور ڈاکٹر جو ویب سیٹ ویب سیٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ریلیونس اسی طرح سے کانٹنٹ کی تھرو ہی ڈسکس ہوتی ہے آپ بے شک جتنے مرضی ریلیونس ہوں اگر آپ کا کانٹنٹ آپٹمائز نہیں ہے اور اگر آپ کے کانٹنٹ سے پتے نہیں چل رہا کہ یہ داکٹر کی ویب سیٹ ہے یا سپورٹس کی ویب سیٹ ہے گوگل اس کو ریلیونس ہی سمجھے گا ریگارلس کہ آپ کی ڈومین بے شک سیم تو سیم ہو سکتی ہے یا بالکل نیرسٹ کلوز کمپائٹر ہو سکتی ہے سو ریلیونس آپ نے کانٹنٹ سے منٹین کر رہی ہیں دوسری چیز آپ نے پیج کی ایتھارٹی ہم نے پہلے بات کی ڈومین کی ایتھارٹی ڈومین کی ایتھارٹی کا مطلب یہ کہ پوری ڈومین کا کیا ایکچول ویلیو ہے مطلب ایمازون کی اپنی کیا ورث ہے یا ایپل کی اپنی کیا ورث ہے ایپل ڈاٹ کام کی بات کریں تو ایپل ڈاٹ کام ہوم پیج کی یا ڈومین کی تو بڑی ورث ہے لیکن ایپل نے اگر ابھی ایک آئی فون لانچ کیا نیا جو آئی فون ایکس ایس یا ایک نیا نئی پرڈکٹ آئی ہے وہ پیج ابھی ابھی کریئٹ ہوا ہے مطلب ابھی اس کو ہفتہ بھی نہیں ہوا یا ابھی دو دن بھی نہیں ہوئے اس پیج کی ایتھارٹی اتنی نہیں ہے جیتنی دومین کی ایتھارٹی ہے ایون دو کہ وہ آئی فون یا ایپل کی ویب سیٹ کے اوپر پیج بنا ہوا ہے لیکن وہ پیج اپنی یونیک آئی فون ایتھارٹی منٹین کرے گا کیونکہ اس کے لنکس نہیں ہیں کیونکہ لوگوں نے ابھی اس کو ریکمنڈ کرنا شروع نہیں کیا تو اس پیج کے اوپر لنکس ابھی بیلڈ نہیں ہوئے اس کی آئیتھارٹی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ اس کی لائف بھی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے ایون دو ایپل ایک دومین آئیتھارٹی رکھتا ہے لیکن پیج کی آئیتھارٹی ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ پیج کب بنا اس کی کیا لائف ہے اس کی اپنا ویلیو کیا ہے گوگل کی نظر میں جو کسی کو پتا نہیں ہوتی لیکن زیرو ٹو ٹین کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ویلیو گوگل آسائن کرتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ سب بڑھتی ہے دیپنڈنگ اونکہ کتنا گریڈیبلیٹی ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ لنکس لے رہے ہیں کس پیج سے لے رہے ہیں ڈومین تو آپ نے دیکھ لی کہ ایمیزون سے لے رہے ہیں ایمیزون is a good ڈومین ٹھیک ہے وہ blacklisted نہیں ہے آپ نے decide کر لیا but ایمیزون کے کس پیج سے آپ لنک لے رہے ہیں privacy پیج سے privacy کے اپنی ویلیو کیا ہے یا اگر ایمیزون کے آپ about پیج سے لے رہے ہیں contact پیج سے لے رہے ہیں یا ایک ایسی product کے پیج سے لے رہے ہیں جو ابھی نہیں آئی ہے تو اس کی ابھی اپنی ویلیو develop نہیں ہوگی لیکن اس کا ملوی ہے نہیں کہ کبھی develop نہیں ہوگی ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیج اوپر چٹتا جائے جتنے لوگ اس پیج کو لنک کریں گے وہ پیج کی اپنی ویلیو بھی اوپر جاتی جائے گی ایک اور چیز آپ میں دیکھنی ہے پیج کی optimization جیسے کہ ہم نے on page میں پڑھا جتنا پیج زیادہ optimized ہوگا گوگل کو پتا چلے گا کہ یہ پیج کس بارے میں ہے اگر میں ایک پیج سے لنک لے رہا ہوں اور وہ optimized ہی نہیں ہے گوگل کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ page ہے کس بارے میں اور میں لنک وہاں سے لے رہا ہوں جو کہ میری mobile shop ہے یا میری کوئی بھی sports کی shop ہے تو گوگل مجھے relevancy کا benefit نہیں دے گا گوگل کو خود نہیں پتا چل رہا کہ اس page کے اوپر کیا optimized ہے کونسا keyword بہتر ہے کونسا keyword نہیں تو وہ اگر page optimization کی ہوگی کسی نے اس page کی تو گوگل کو بتا ہو کہ ہاں بھئی یہ particular keyword یا particular set of keywords کے گیس optimized ہے اور جب یہاں پر لنک لگے گا mobile shop کی website کو یا doctor کی website کو یا sports کی website کو جس website کو بھی لنک لگے گا اس کی optimization کا benefit اس کو بھی ملے گا اچھا ایک چیزہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ جب بھی ایک لنک ایک ویبسیٹ دوسری ویبسیٹ کو لنک کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اپنا لنک وہ domain جو ہے اس کی value کم ہو جاتی ہے یہ ایسے ہے کہ میری authority وہیں کی وہیں رہے گی اگر میں کسی کو لنک کروں گا تو اس کا میری authority بھی بیلڈ ہوگی یہ ایک value sharing کی یہ chain effect ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ value share کریں گے تو آپ کی value کم ہو جائے گی آپ کی value کبھی کم نہیں ہوتی until کہ آپ کو کوئی value نہ دینے والا ہو تب ہی آپ کی value کم ہوگی تو anyways اچھا ایک اور چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ google یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ ایک page سے کسی دوسرے page کو لنک کر رہے ہیں تو google اس کی value transfer کرتا ہے 0 to 10 میں سے آپ کا جو page rank ہے جو 0 to 10 calculate ہوتا ہے آپ کا page rank 5 تھا آپ کے 5 page rank پہ آپ نے website A یا website B کو لنک دیا تو آپ کی وہ 5 ہی 5 کی value جو ہے وہ ساری ساری 100% transfer ہوگی اب value کتنی ہے ہمیں نہیں پتا لیکن 100% value ایک لنک کو جائے گی اگر اس پورے page کے اوپر ایک external link ہوگا اگر یہ external link ایک سے زیادہ ہے مطلب یہ کہ وہاں پر آپ نے 5 websites کی بات کی ہے آپ نے top 5 list ذکر کی ہے تو اگر آپ 5 websites کو link کر رہے ہیں ایک ہی page سے تو آپ کی جو value ہے 100 وہ اس کو 5 سے divide ہو جائی مطلب کہ 20% value transfer ہوگی ہر link کو equally regardless کہ وہ اوپر ہے نیچے ہے کئی پر بھی ہے ایک page پہ جتنے links باہر جائیں گے ان سب پہ equal value transfer ہوگی جب آپ link build کر رہے ہیں آپ ایسی پیج پہ جا کے link لیتے ہیں جہاں پر already 100 links لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 links لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی value تھی وہ 100 پہ divide ہو رہی ہے اگر وہاں 200 links لگے ہوئے ہیں تو جتنے بھی value تھی وہ 200 پہ divide ہو رہی ہے جتنے زیادہ links لگتے جائیں گے ایک page شیر پر اتنی value کام ملے گی آپ کو regardless کہ وہ .edu website تھی .government website تھی یا وہ آپ نے homepage سے لیا یا آپ نے page 10 سے لیا جتنے بھی لوگ ایک particular category میں ایک particular page کے اوپر link لگواتے جائیں گے وہ سب کے اوپر link کی value divide ہوتی جائے گی تو یہ چیزیں understand کرنا بہت ضروری ہیں کیونکہ جب آپ link build کر رہے ہوں گے آپ کو benefit ملے گا جب آپ ایک اچھا link لیں گے اچھے website سے لیں گے اچھے page سے لیں گے relevant page سے لیں گے کوشش کریں گے کہ اس پہ کوئی اور link نہ لگا ہو تب آپ maximum benefit اٹھائیں گے اگر اس میں کوئی condition meet نہیں ہو رہی تو آپ کیا کریں گے کہ آپ basically پھر بھی links لیں گے لیکن آپ کو بتا ہوگا کہ یہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا page رنکھ ہے لیکن یہ 5 لوگ اور بھی اس پر linked ہے تو یہ سب پہ ڈیوائیڈ اور ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتری value نہیں ملے گی جیتنی میں سوچ رہا تھا جیتنی ملنی چاہیے بٹ یہ ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ملے گا کیونکہ ایک اچھی ویب سیٹ ہے اس کے پر link رکھنا ضروری ہے تو یہ وہ page factors ہیں جو google page level پہ decide کرتا ہے جسی طرح on page ہم نے دیکھی page level کے اوپر اور domain level کے اوپر اسی